اسلام علیکم آج دوبارہ حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ جو گوگل شیڈ آس میں ڈوپلیکٹ ویلیو کو ہم کیسے ہائلائٹ کرتے ہیں جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ جو گوگل شیڈ آس میں ایک سے زیادہ لوگ کام کر سکتے ہیں ملٹی پر لوگ کام کر سکتے ہیں تو اس میں یہ زیادہ امکان ہوتا ہے کہ ڈوپلیکٹ انٹری نہ انٹر ہو جائے ہم سے تو اس کے لئے ہم یہ ایک فارمولا ڈوپلیکشن کا یہ فارمولا لگا کے ہم جو غلطی ہے اس ایشو سے وہ ایزیلی باش سکتے ہیں کافی سارے دوستوں کا یہ سوال تھا بھی اس کا کہ ڈوپلیکشن کا جو فارمولا ایک سے گوگل شیڈ کے اوپر اس کو لگا کے ہمیں بتائیں تو آج کی ویڈیو اس کی ٹاپک کے اوپر ہے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں چلنے سے بہلے سب لوگ گزارش رہے ہیں میرے چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی جو لیٹس ویڈیو یا نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکیں جیسا کہ یہ میرے سامنے کوگل شیٹ اوپن ہے آپ نے فارمولا لگانا ہے کالم اے میں تو کالم اے کے اوپر میں کلک کر کے اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد اوپر یہ میرے اوپر میں فارمیٹ کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کریں کنڈیشنل فارمیٹ اس کے اوپر آپ کلک کر لیں دن یہ ہمارے پاس ایک نیو ٹائپ اوپر ہو جگہ فارمیٹ رولز کا تو اس میں آپ نے جو اوپشن سیلیکٹ کرنا ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے کسٹم فارمولا کا کسٹم فارمولا کا اوپشن آپ نے سیلیکٹ کر لی ہے آپ نے یہاں پر فارمولا لگانا سٹارٹ کرنا ہے ایکوال کے سائن کے ساتھ اور یہاں پہ لکھنا سٹارٹ کریں count if bracket a semicolon اس کے بعد a, a1 bracket 1 greater کا سائن اور 1 آپ نے کٹل کر دینا اور آپ نے یہاں پہ done کر دینا یہ جو میں نے a لگایا یہاں پہ یہاں a1 لگایا کیونکہ ہم فارنوہ لگا لیں اس لیے میں نے a لگایا جیسے میں آپ کو بعد میں فارنوہ لگا کہوں کالم c یا d یا e تو اس میں ہم کیسے put کریں گے اس کو یہاں پہ done کر دا ہوں فارنوہ ہمارا لگ چکا ہے تو اس ویلوز کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں کالم a میں یہاں پہ put کر دیتا ہوں یہ دیکھیں کہ دونہ ویلوز آرڈی ہائلیٹ ہو چکی ہیں تو یہی فارنوہ آپ نے لگاناں کالم c یا d تو وہ ہم کیسے لگائیں گے تو آپ نے سمپلی جہاں پہ a لگایا وہاں پہ a کو c کے ساتھ replace کر دینا تو میں آپ کو یہاں پہ لگا کے فارنوہ بتا دیتا ہوں کالم c پہ آپ کلک کریں اس کے بعد فارمیٹ میں چلے جائیں کنڈیشنل فارمیٹنگ ہے اس کے بعد یہاں پہ custom فارنوہ سیم ایزیٹ آپ نے وہ سیلیک کرنا ہے فارنوہ پہ آجائیں یہاں پہ count if bracket c semi column then پھر c آجائے گا ہمارے پاس comma c1 bracket 1 related assign اور 1 اس کو آپ done کر دیں فارنوہ ہمارا کالم c میں لگ چکا ہے جیسے میں ceo کو کالم c میں اس کو put کر کے یہاں پہ paste کرتا ہوں یہ دیکھیں دونوں values ہمارے پاس highlight ہو چکے ہیں یہ market manager کو یہاں سے کپ تگر کے کرپوٹ کر ہوں یہ market جو manager ہمارے پاس highlight ہو چکا ہے اس طرح سے آپ easily جو google sheet میں duplication کا فارنوہ لگا سکتے ہیں تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو subscribe کریں انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس پیسی ویڈیو میں مجھے اجازت چیزی کا اللہ حافظ